ویلکم 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 ٹو دا زری کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں راجمہ اس کو لال لوبیا بھی کہتے ہیں راجمہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹ فول ہوتا ہے بہت پاور فول ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو سب کو دے سکتی ہیں بزرگوں کے لئے اور بچوں کے لئے بہت انرجی سیور ہے بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اس میں جو بچے گوشت نہیں کھانا چاہتے ان کو پسند نہیں ہے آپ ان کو یہ دیں بوائل کر کے بھی دے سکتی ہیں اور جو میں اس کا سالن بناؤں گی کری بناؤں گی وہ بھی بہت زبردست ہوتی ہے اور بہت ذائقے دار ہوتی ہے اس کے لئے جو ہمیں اشیاء درکار ہیں جو ہم ڈالیں گے ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر ہم نے درمیانہ پیاز لیا ہے اور چار سے پانچ جو انسی ہیں ہم نے سبز مرچے لیا ہے یہ ہم اس میں راجمہ کے اندر مسالے میں بھی ڈالیں گے اور گانش کے لئے بھی چاہیے ہمیں یہ پیاز ہم نے کٹ لیا ہے اس کو ایک اٹوری بن گئی ہے اس کی یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ہم نے بنایا اس میں تقریباً چار سے پانچ جویں لے کر اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے اور اس میں ادرک کا ٹکڑا بھی شامل کیا ہے یہ تین ٹیماتر لے کے ہم نے اس کی پیوری تیار کر لیا ہے ٹیماتر پیوری اب یہ جو ہم نے آدھا کلو لوبیا لیا تھا اس کو ہم دو گھنٹے کے لئے ڈپ کر دیتے ہیں پانی سے دھو کر اور پھر اس میں پانی چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے پروسیجر کا یہ ہم نے پیاز اس میں ڈال لیا ہے اب ہم چار چمچ آئل کے ڈالیں گے پیاز براؤن ہونا شروع ہو رہی ہے اس کو ہم براؤن کریں گے پھر اس میں مسالہ اٹ کریں گے اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب ہم دھنیا پورڈر اور میرش ڈالیں گے اب ہم حلدی اور نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کرتے راجمہ ہمارا پکے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے لئے بھگار تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم جو ہیں اس کو لسن کا بھگار تیار کر رہے ہیں لسن ڈالیں گے اس میں کیونکہ پیاز کا بھگار ہم پہلے اس میں لگا چکے ہیں اب آپ بھی ایسے ہی لسن کا بھگار تیار کریں گے لسن کا بھگار جو ان سے ہے وہ بہت تیسٹی ہوتا ہے اور ویسے بھی بہت مفید ہے یہ کلسٹرول کو کم کرتا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے یہ ایسے ہی براؤن کر کے ڈالتے ہیں یہ راجمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس میں لسن کا بھگار ڈالا ہے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بنا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے آپ کو پتہ ہوگا جو چیز کھانے میں دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ یقیناً کھانے میں بھی مزیدار ہوتی ہے یہ آپ ہم نے اس کے ساتھ سیلڈ کٹ کے رکھی ہے مولی ہے اور یہ سیلڈ ہے سبز مرچ آپ اسے وائٹ رائز کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں چپاتی کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں یہ دونوں کے ساتھ بہت مزا کرتے ہیں آپ اس کو بہنوں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کو میری یہ ریسپی بھی بہت پسند آنے والی ہے آپ اسے بنائیں گی تو آپ کو بہت مزا آئے گا میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ